موسیقی روس یوکرین یود میں پسے بھارتی چھاتروں کو لانے میں دیری کے ورود میں جاپ یوہ پرسد نے راجدھانی میں پردشن کیا اس دوران جاپ کارکر تاؤں نے آئے کر گولنبر پر سرکار کے خلاف پردشن کیا مہینکیند سرکار کا پھتلا دہن کیا جاپ نیتاؤں کا کہنا تھا کہ چھاتروں کو لانے میں سرکار کی دوارہ کافی دیری ہوئی مہینکین چھاتر بری حالت میں پھسے ہوئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سرکار کی کمزوری ہے دیکھیں ایک دم پورا سپسٹ ہے جس طرح سے ہمارے چھاتروں کے ساتھ دربہ بھار کیا جا رہا ہے یوکرین میں لگتار لاتھی چارج اور لگتار کتنی سمسیاؤں کو جھیلتے ہوئے اور وہ تب پر بھی بھارت اپنا دیش نہیں لوٹ پا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں بھارت سرکار کا ناکامی درس آتا ہے جس طرح سے بھارت سرکار نے دعویٰ کیا آتمنیر بھار انڈیا کہاں دیکھتا ہے آپ تو ایک طرف چھاتر اتنا دور سے جاتے ہیں 20,000 بھارتی چھاتر بھی فسے ہوئے ہیں آپ نے سمائے رہتے سا کسل باپسی کیوں نہیں کی جبکہ پورے بھارت بھار سے لوگوں کا مانگ تھا کہ چھاتروں کو لڑائی یود چھڑنے والا چھاتروں کو باپس لیا جائے ایک تو چھاتر اسکولرشپ کر کے پڑھنے جاتے ہیں لاکھوں کا رین لیتے ہیں اور اوپر سے 80,000 سے 1,000,000 روپیہ ان کو لانے میں خرچ ہے وہ کہاں سے بہن کریں گے بہت طرح کی اس طرح کی بات ہے یہی دیکھ کر ہم لوگوں نے آدھرنیے پپو یادب جی کے نردیشہ انسار ہم نے بھارت سرکار موڈی سرکار کا پرلہ دان کیا مانگ اس پشت کی وہاں جو بھی ہمارے چھاتر ہیں بھارت کے وہ جو پرتاڑیت ہو رہا ہے وہ سرچیت ہو کے یہاں ساکوشل باپسی بھارت ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لائے کہاں جا رہا ہے آپ سمائے رہتے کیوں نہیں لائے روس تو آپ کا میتر تب کیوں نہیں لے کے آئے کبھی یوکرین کبھی روس تو ہمارے نیتا نے اس پشت کیا دیا ہے کس کو لانے میں جو بھی خرچ پڑے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں یادی بھارت سرکار یا راج سرکار کا تھی ہے اس میں کہیں بھی کوئی راج نیت نہیں ہے اسپاش روپ ہے کہ سمائے رہتے آپ نے 20,000 قریب لگبت چھاتروں کو بھارت کیوں نہیں لائے جبکہ پورا بل جان رہا تھا کہ یود چھڑنے والا ہے اور آج اس تھیتی ایسی ہو گئی کہ وہ چھاتر جن کے پیتا جی خیت بیچ کر پڑھا رہا ہے میڈیکل اور وہ میڈیکل پڑھنے گئے تھے آج ان کو بیمان کمپنیوں دوبارہ 80 سے 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ روپیہ تک بسلا جا رہا ہے وہ کہاں سے دیں گے جو خیت بیچ کر پڑھنے گئے ہیں جو لون لے کے پڑھنے گئے ہیں وہ کہاں سے دیں گے تو یہ ساب درس آتا ہے کہ یہ چوناب چوناب میں بیاس تھا ہیں صرف بھوٹ مانگنے میں بیاس تھا ہیں جنتا میں ان کو کوئی بھی روچی نہیں ہے چھاتروں میں روچی نہیں ہے ہم لوگ آس پاسٹ کا سکتے ہیں